یاسر شامی کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے تو مولوی تو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں دنیا کی بلاؤں کو صدقہ کھا جاتا ہے لیکن مولوی صدقہ بھی کھا جاتا ہے ہوئے 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 کاری صاحب نے بارہا کہا کہ یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں یہ کٹ کرنے کاری صاحب انہوں اتھے روک دے ہمارے اسی انٹرویو کو تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح سمجھنا چاہیے ہاں بچہ میرا جی بڑا ہے اے میرے تو ستارہ سال چھوٹا ہے پھر تم میرا مطلب شناکتی کارڈ بنو آ رہے ہیں ہم انہیں دے ہوتے تم اللہ سے بنیا کیڑیاں گلہ داس رہے ہیں لیکن یہ عظیم عمل تسی ہے انہوں ٹور نہ مٹنا نا بڑا حکوب صاحب کا کہنا ہے کہ چالیس منٹ کا انٹرویو لیا گیا اس میں سے یہ کچھ منٹ کا اپلوڈ کیا گیا بکایا جتنے بھی میرے مخالف الفاظ سے وہ اپلوڈ کیا گیا جب تک تم کٹو گے نہیں ہمیں انعامات کی ضرورت نہیں ہے ہم سچی بات کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ سے انعامات لیں گے وہاں بات کرتے آپ پشتاوا کیا کرے جب چڑیاں چک گئیں گے شیر پنجاب مولانا منظور عحمد صاحب والحمدللہ اپنی مثال خود آپ ہیں انہوں کہیں دوستان دے فون آئے وہی خوشی ہو محمود صاحب نے لے دیتا ہے نہ ایک نہ دو نہ تیرے نہ چار نہ پانچ نہ چھے سات شادیاں لیکن یہ عظیم عمل تسی ہے انہوں ٹور نہ مٹنا نا بڑا کاری صاحب دے کولو لے کے گیا ٹیم اپنی پوری کاری صاحب نے بلایا ہوئے گا تو گیا ہوئے گا صرف شامی نہیں پاکستانی بھی ہیں یاسر شامی کو جانا ان جیے جی میں بے نماز مکہ مدینے دا مسئلہ دیں نہ لگا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کا میزبان محمود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آری محمد یکوب فیصلہ بادی اور یاسر شامی والا جو معاملہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے اور تنقید کا سامنا دونوں کو کرنا پڑا ہے شیر بنجاب مولان منظور صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ سارا معاملہ کس طرح آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ اسلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد وہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤوذ باللہ اسمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری محمد یکوب صاحب فیصلہ بادی مسلک دے ترجمان دین دے مبلغ اسلام دے بہت بڑے خطیب اور ہر دل عزیز شخصیت نے اور ان اقول اللہ نے بڑا کام لے آئے میں اس سلسلے دے اندر بڑا پریشان ہویا کہ میں کاری صاحب دے بارے آجیڑے الفاظ اور یاسر شامی نے کہنے یاسر شامی ایک بہت غلط انداز دا بندہ ہے ویسے تو میرا تو ایک ذہن ہے کہ جیڑا پاکستان ہے پاکستانی جیڑا ہے نا وہ عیسائی ہے سکھے ہندو ہے مسلمان ہے ایزے انسان ایزے پاکستانی وہ دا ایک احترام ہے جیڑا بھی ہے کرنا میں چاہید ہے لیکن زبان دا جیڑا بندہ محذب نہیں نا تیاں پینا دی حظمت ماں باپ دی حظمت رشتے داران دی حظمت عورت دا ایک مقام ہر ایک رشتے جیڑے جیڑے اپنی جگہ تے اللہ کریم نے بڑھائے نہیں انہوں دا بہت زیادہ ایک مقام ہے تو ہر بندہ گل کرنا لگیا سوچے خیال کرے کہ میں یہ گل کی تھے کرنی ہے گل دا موقع ضرور بکھے کاری یکوب صاحب دا جاسر شامی کل جانا ان جیے جی میں بے نماز نو مکہ مدینہ دا مسئلہ دیں کاری صاحب دے کولو لے کے گیا ٹیم اپنی پوری کاری صاحب نے بلایا ہوئے گا تو گیا ہوئے گا بغیر بلان تو بھیکو تسا میں انہوں کیا سی تو اٹھکڑا آ رہے ہیں تے اساں آکھا بھی تسی آو تو شریف لیا ہو ویلکم تے ایک کاری صاحب نے انہوں بلایا ہے تے کاری صاحب نے اپنے اتے زیادتی کی تھی یہ کاری صاحب انہوں نسی بلانا چاہی دا اس تو پہلا ناصر مدنی دے بارے ہو دے الفاظ سن چکے سن جو انہیں ناصر مدنی کلو انٹرویو لے کے جو سلوک کیتا ہے اور جو گلہ انہیں کیتی یعنی جو جو کچھ پچھے ہے کاری صاحب انہوں پہلا جو دے زین دا پتا سی کاری صاحب کیوں انہوں بلایا اپنے کار بلا کے انٹرویو کر کے اپنی کیتی ہوئی جڑی کمائی سی ہو ضائع کیتی ہے برباد کیتی ہے اور کاری صاحب نے اہل ایمان نو دکھ پچھایا ہے اہل اسلام نو دکھ پچھایا ہے اور شرمو حیاء غیرت اور جنہوں اللہ نے دین دی دولت دیتی ہے انہوں بندیانوں کاری صاحب نے دکھ پچھایا ہے ایک بے دین بندے نو مطلب بلا کے شیخ کاری یکوب صاحب سے میری گفتگوئی انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے سوالات جتنے بہہودہ سوالات تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جا کٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی اگر وہ اینکر جو ہے وہ نہ کٹے تو پھر غلطی اس کی بھی بنتی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اگر کاری صاحب نے بارہا کہا کہ یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں یہ کٹ کرنے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کاری صاحب نے جیڑے الفاظ نے جیڑے الفاظ نکلے نے کٹ کرو کاری صاحب انہوں اتھے روک دے کاری صاحب انٹرویو دین دے دوران کہیں دے آپ ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں پاکستانی تو چلو تعلق ہے اسلامی تعلق سب سے بڑا ہے صرف شامی نہیں ہے آپ پاکستانی بھی ہیں اور آپ مسلمانی کے طور پہ بھی ہمارے بھائی دوسری بات یہ ہے کاری صاحب کہتے ہیں آپ کی بہنیں بھی ہیں امی بھی ہے ابو بھی ہے بیٹیاں بھی ہوں گی آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بیٹے بھی ہوں گے اور آپ کی برادری رشتے داری تو یہ آپ کے یہ اتنے معاملات سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کس طرح کے سوال کرتے ہیں کس طرح کے آپ زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ دو چار لوگ تو سننے ہی رہے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کروڑوں عربوں خربوں لوگ بھی سن رہے ہوں تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کی ذات عظیم ہر وقت سن رہی ہے اور اللہ کی ذات عظیم ہر وقت دیکھ رہے ہیں ربی ذوالجلال تو جو انسان اللہ کا حیاء نہیں کرتا وہ دوسری مخلوق اور رشتوں کا کیا خیال کرے گا کاری صاحب کو اس وقت روکنا چاہیے تھا بہودہ سوال آج جب کیے جا رہے تھے اس وقت روکتے ہیں اس وقت روکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو کاری صاحب کہتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کاٹ دیں جو آپ نے فضول باتیں کی ہیں تو میں نے یہ انعام لینے کے لیے یہ باتیں آپ سے نہیں کی نہ میری بیویاں انعام لیں گی نہ میرے بچے نہ میں خود انعام لوں گا سب سے پہلے وہ کٹ وہ کٹو اور یہ سوٹ بھی رکھو سب کو یہ سب جب تک تم کٹو گے نہیں ہمیں انعامات کی ضرورت نہیں ہے ہم سچی بات کرنے والے لوگ ہیں ہم اللہ سے انعامات لیں گے تو وہاں بات کرتے اب تو بات ہو جس طرح پنجابی جو کہیں نے کاری صاحب انگوں گنگل ہوا تو مٹی چاڑ رہے ہیں تو انہوں فیدہ کوئی اگال کرندا اب پچتاوا کیا کرے جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو شیخ یاسر شامی کا بھی اسی میں وہ کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے تو مولوی تو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ گال جڑی انہیں شامی نے کی تھی ہے یہ دویچ اسی اس بات دی تردید نہیں کر سکتے حکمران نے ساڑے کئی حکمران نے وہ خزانہ قوم دا نہیں کھا دے کئی جڑے نے وہ کھا جا دے مولوی بھی سارے اکوجے نہیں حکمران بھی سارے اکوجے نہیں جج بھی اکوجے نہیں وکیل بھی اکوجے نہیں مولوی واقعی کئی صدقہ کھا جاتا ہے صدقہ بلاؤں ہوں کھا جاتا ہے مولوی صدقہ کھا جاتا ہے تو ایک گل غلط نہیں ہے میاں محمد بہت شرامت اللہ علیہ نے ایک گل کہی ہے انہاں کہا کہ بعض ایسے لوگ نے جو دین دے نامتے اپنا مال لٹان دے نے جانا لٹان دے نے بعض ایسے نے جیڑے دین دے نامتے مال کٹھا کر دینے جوڑ دینے اور لوگاں کڑوں ایس طرح وٹور دینے توکھا کر کے جو میں انہاں لکھا ہے کہ صورت تیری وانگ فریشتیاں تے اندر دیا بگی آڑا مو دیا چٹیا رنگ دیا مو دیا مٹیا رنگ دیا چٹیا کھا گئے ہوں سارا وڑا بھی نا ایک بکری نا دو ظالمہ سارا وڑا ہی کھا گئے یہ کسی عالم دین کا کچھ عالم دین ساتھ کر رہے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں انہوں نے سب کو ایک لائن میں انہیں جڑا سارے ہیں انہوں کیا ہے نا بجڑا مطلب سارے مولوی صدقہ کھا جاندے یہ انہیں غلط کیا ہے اس واسطے کہ جیڑے مولوی نے نا وہ دی امین آڑو دی ابیدہ نکا پڑھے آ وہ صدقہ نہیں کھاندہ سارے مولوی کو یہ نہیں کاری یکوب صاحب کو ہی سارے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں جتنے سوالات ہوئے ہیں تو مکمل جماعت نے ان کو ہی اس چیز کا الزام دیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا کہ یہ درست ہے دا جیڑا معاملہ نا محمود صاحب بات اے وے کہ جیڑی ساڑھا جیڑا منصب ہے نا شامی دا منصب تے ساڑھا منصب زمین اسمان دا فرق اس معاملے دے اندر میں باوجود اس بات دے کہ کاری صاحب دینا بڑی مبت کرنا بڑا پیار کرنا لیکن جتے گل سچی آئے نا پاہ میں وہ میرے ہی خلاف ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات سچی کرو پاہ میں کوڑی لگے فرمایا تو اے دے ویچے زیادہ قصور کاری صاحب دا ہے تھوڑا قصور شامی دا ہے سانو دے ویکھنا چاہی دا ہے جنہوں میں بلا رہے ہیں یا جیدے کار میں جا رہے ہیں کیا میری عزت آئے ہوتھے جانے چھے کیا میرا وقار آئے ہوتھے جانے چھے یا جس بندے نوں میں کار بلا رہے ہیں انہوں بلایاں میرے بارے کوئی زبان تین لوگی کھولن گے یا میرا اللہ میرے تین نراز دے نہیں ہوئے اگر میں کڑے بندے نوں بلا رہے ہیں دین دی دوستی آئے بندے نوں بلاو دین دی دوستی آئے نوں کھلاو دین دی دن دوستی انہوں کھلاو اس تو تیرا مومن ہوئے کھانا تیرا متقی کھائے جی بلکل عقوب صاحب کا کہنا ہے کہ چالیس منٹ کا انٹرویو لیا گیا اس میں سے یہ کچھ منٹ کا اپلوڈ کیا گیا بکایا کچھ بھی الفاظ جتنے بھی میرے مخالف الفاظ سے وہ اپلوڈ کیا گئے کیا اس پہ یاسر شامی کی یہ غلطی نہیں ہے یاسر شامی دی غلطی الحیاؤ من الیمان حیاؤ بے بندے تو ایمان ہوندہ ہے تو ایمان والا بندہ جیڑا شرم ہے یا والا بندہ ہے وہ اچھی بات کر دے اچھا سوال کر دے چونکہ انہوں پتا ہوندہ ہے کہ میرا بیان جیڑا نشر ہونا ہے تو اگر انہوں اے نام ہی ہوئے ہوئے نشر ہوئے گا تا ہم ہی انہوں پتا ہونے اللہ میرا سون رہے ہیں جنہیں میں انہوں پیدا کی تا بات سب تو وڈی بات ہے کہ انہیں علماء نو بدنام کرن لی یہ گلہ کی تھی ہیں اسلام دی دا مزاک اڑایا اور پاکستان نے جو اکثریت جیڑی بے دین لوگاں دیئے جیڑے اجوی اسلام دے مخالف نے اور اسلام دا وہ نام بھی سننا نہیں چاہدے جیڑے کے چاہدے نے پاکستان دے اندر اریانی فاشی ہنجی انہوں عام کیتا جائے اور مولوی جیڑے چاہدے اسلام دا نام لیندے نے بات نہیں ہونی چاہی دی کاری یکو فیصلہ بادی کے حوالہ سے گفتگو چل رہی ہے اور اینکر نے جس طرح یاسر شامی نے جو سوالات کیے میں تو سکرین پر اس وقت ویسے بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں بولوں اسلامی چینل پر میں ایسے ویسلامی کیا میں تو کہوں گا ملک پاکستان میں ایسے الفاظ بولے جائیں ناظرین سنت چار شادیاں تھی شیر پنجا مولانا منظور صاحب کی ساتھ شادیوں والا انٹرویو بھی چلایا کس لحاظ سے کیسے ساتھ شادیاں ہوئیں وہ بھی چلایا چار شادیاں کاری محمد یکو فیصلہ بادی کی کس طرح ہوئی سنت کا مزاک اڑایا گیا یہ بھی شیر پنجا مولانا منظور صاحب سے جان دے شیخ مسئلہ تو اور تھا لے اور طرف گئے مسئلہ شادیاں تھا اسلام نے اجازت دیتی ہے تو مطلب قرآن پاک نے مطلب اللہ کریم نے فرمایا مسنا و سلاس و ربا فینخفتم اللہ تا دلو فواہدہ اس طرح یہ نکی آئیت تو اللہ پاک فرما دے رہے دو تین چار شادیاں پہلا فرمایا فنکہو ماتاب لکم من النسا انہا اور طرح شادیاں کرو نکاح کرو جیڑی ہیں تو انہوں دین دے معاملے جی اچھی ہیں لگا یہ بڑا عظیم مسئلہ ہے شادیاں والا لیکن اگر تو انہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے تو کرو اے او دی شادی ہو نہیں ہے جی انہوں اللہ توفیق دے نہیں ہے بعض اللہات نہیں کہیاں دے اجازت دے دے انہوں مجبور نہ کرو انہوں نے کوئی فتوہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ رب العالمین فرما دے نے اگر تسی انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک کی کافی ہے تو شادی کر کے زیادہ اگر تسا شادیاں کیتی ہیں اگر تسی شادیاں کر کے تو انہوں نے انصاف کر رہے ہو انہوں نے خیال کر رہے ہو انہوں نے خرچہ دے رہے ہو مطلب ہے بڑا عظیم عمل ہے لیکن یہ عظیم عمل تسی انہوں ٹور نہ مٹنا نہ بڑا ہو کے بال چوکے تھے ٹی ویاں تھے آجو کاری صاحب دی ہیں بیویاں ساڑیاں پہنانے اور بڑیاں ایک ساڑی عزت ہے ساڑا ایک میرا مطلب ہے اوہ عظیم سرمایہ نے اور اللہ پاک دی زاد پاک نے انہوں نے ماں باپ دی اوہ اپنے ماں باپ دی عزت نے پہنے پائیاں دی عزت نے ساڑی ساری جماعت دی اہلِ اسلام اہلِ ایمان پورے جان دے اہلِ ایمان دی عزت نے کاری صاحب دے بارے جیڑیاں زبانہ لوکہ کھولی ہیں یا جنہ لوکہ نے اے نوٹس لیا ہے کاری صاحب مشہوری دی وجہ تو ایک گل کی تھی ہے کاری صاحب نے عزت جیڑی قرآن دی سنان دے اندر سی وہ دے تو ود انٹرویو ہاری عزت نہیں ہے بے شک بے شک ہمارے اس انٹرویو کو تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح سمجھنا چاہیے یہ ذرا کائن لے بتا ہے کوئی بھی بات ہوئے نا جیڑی جگہ تو بھی ہوئے اونا اصلاح دے تو عورت کرو اور اس واسطے کی تھی ہے کہ جیڑے اتنے لوگ گلہ کر رہے ہیں نا اونا سارے اندھیاں گلہ کرن دی بجائے جیڑی میں ایک درخواست دے تو عورت بات کر رہے ہیں اصلاح دے تو عورت بات کر رہے ہیں آئندہ علماء اکرام نو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یاسر شامی کسے ہورنوی کوئے میں تو عڈے کار آ رہے ہیں اور میں تو عڈے کارو انٹرویو لینڈ واسطے آ رہے ہیں ایسے بندے نو قطن انٹرویو لینڈ دی اجازت نہ دیو جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں نہیں ہے ذرا سا قدرت نے ہے نوازہ کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شورت نہیں نہیں ہے آیا کہ ہم بھی انٹرویو کرتے ہیں آیا کبھی آپ نے اس طرح کا مسائل ہمارے انٹرویو میں سنے میں اے جیڑا انٹرویو لیا گیا ہے نا جی کہتے دسمبر دے مینے دے خیر دے ہوتے یہ انٹرویو لیا گیا ہے دوزار اکی میں دوزار اکی ہاں جی دسمبر ختم ہونا لہا ہے تو دوزار اکی ختم ہونا لہا کو بائی چڑھنا لہا ہے ایس انٹرویو نے چونکہ کو دوزار بائی چڑھنا ہے اس انٹرویو نے جیڑا چانے چڑھا ہے اس طرح نا ہمارے اسم نے کہ دوسرے یاسر شامی نے اور کاری حقوب صاحب نے مطلب جمعہ دسمبر بچ اخیر ہو رہی ہے نا جی اس سال دی اینا دنوں راڑ کے اخیر کر چھڑی مزاق اڑانا لی پہلی بات یہ ہے کہ کاری صاحب نے جیڑا انہوں کار بلایا نا کیڑا ہو بندہ سی کاری صاحب دے کار کوئی ولی اللہ بندہ انہوں دا وہ دی زیارت آ کے جناب کاری صاحب وہ دی زیارت کر دے کوئی قرآن پاک دا کاری انہوں دا کوئی حافظ انہوں دا کوئی عالم انہوں دا کوئی خطیب انہوں دا کوئی مفتی انہوں دا اور کوئی بزرگ بندہ آ کے کاری صاحب دی اصلاح کر دا کاری صاحب دی دعا کر دا کاری صاحب کوئی پوچھ دا کاری صاحب تسی ماشاءاللہ پھر بکھو نا بچہ میرا جی بڑھا ہے اے میرے تو ستارہ سال چھوٹا ہے پھر تم میرا مطلب شناکتی کارڈ بنو آرہے ہیں موڑیاں دے کیڑیاں گلنہ دا سرے ہیں پھر مطلب میں میں تین تین کشتے تقریر کرنا پھر میں مطلب میں اے گلنہ او دوسرا چلو یاسر شامی او دے چونکہ دنیا دار آدمی کاری صاحب دی اے دے بچ میں سمجھنا زیادہ غلطی ہے کاری صاحب نو نو کارنی سی بلانا چاہی دا اوہ کڑا تکینا لے انٹرویو کرنا ہے اوہ آیا ضرور ہے انو بلایا گیا ہے تے گالے وے کہ اسی تے اتھو تاکہ دارنے آ کہ جیڑا کوئی مطلب میں گالے کی تھی جان دی ہے نا اوہ سال گیا حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں لیکن میں تھے اس دا بھی قائل نہیں میں کہی نا کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے عرش والے کی رحمت سے منوایا گیا شیخ ہمارے انٹرویو بھی کیا اسی لیول کے ہوتے ہیں کہ مختلف ہوتے ہیں علماء اکرام سے توڑے جی جی ایم ایس اسلامی ایم ایس اسلامی موویز محمود صاحب تسی بہت خوش نصیب بندے ہو توڑا مقصد کسے نوں بیست کرنا نہیں بدنام کرنا نہیں ہمیں انہوں کہیں دوستان دے فون آئے وہ ایک ہو جی ہو محمود صاحب نے لہ دیتا ہے نہ ایک نہ دو نہ تیرے نہ چار نہ پانچ نہ چھے سات شادیاں ہوئے 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 ہیں جی تو واقعی شادیاں تھے اللہ نے میری یہاں ساتھی میرا مطلب کروینیاں نے لیکن ایک ٹیم تے چار بیویاں دی جائزتیں یہ سوال تے ویسے بندے نہیں کہ کوئی اندرہ دوانا لوگ جو سات بیویاں رکھی ہیں اللہ پاک کروڑ واری اللہ پاک کروڑو مافی یہ توب ہے خودی ازاد پاک کروڑو عرب خرب واری سخم پدم واری بلکہ توب ہے اس واسطے کہ سانو نہیں پتا سا اپنے مالک نے پیش ہونا ہے اسی اپنے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اگر اڑاوانگے یا اس طرح دی شغل نال بھی گلک کریجے تھے اسی پتہ نہیں ساڑا ایمان برباد ہو جائے اور سانو اللہ ظلیل کر دے گا کدی بھی اس طرح دی بات اسی نہ سن سکنے ہیں نہ کر سکنے ہیں نہ سوچ سکنے ہیں تو اسی اس معاملے جو اللہ دا تو اڑے تھے خاص فضل اور خاص کرمیں کہ تسی بہت اچھا تو اڑا انداز ہے اور اچھے تسی الفاظ اور اچھے کلمات اور اچھے سوالات اچھی گفتگو جیدہ فائدہ ہے جیدہ ایک پیغام اصلاح دے طورت لوگوں تک پچان دے ہو اور تو انہوں اس وجہ تو مالک سونا عزتہ دے رہا ہے اور تو اڑے ہوتے رحمتہ فرمائی جا رہا ہے اور تو انہیں قدی بھی اللہ پاک انشاءاللہ عزت خراب بھی نہیں اوندے گا کٹن بھی نہیں دے گا بلکہ اللہ بدائے گا ولی اللہ علیہ عزت و ولی رسول ہی ولی المومنین عزت اللہ دی اور اس لی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور مومنان ناظرین کاری عبدالمتین شہین حافظہ اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر بنجاب مولانا منظور صاحب کی دینی لحاظ سے خدمات اور ناظرین جس طرح کے کاری جکوب والا معاملہ بنا یا سر شامی والا معاملہ بنا تھوڑی سے مختصر سے گفتگو کر سب خدمات کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دینی خدمات الحمدللہ تو وہ ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ الحمدللہ اپنی مثال خود آپ ہیں تو ان کو الحمدللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالی نے عزت دی ہے کامیابی دی ہے اور یہ ان کا جو سب سے بڑا پن ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں علماء اکرام جو ابھی نینے آگے آتے ہیں ان کو یہ ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں جو کہ بہت خطیبوں میں یہ کم ہے تو یہ ان کو الحمدللہ ان کے یہ شگر جو تیار اور ان کی ٹیم تیار ان کے لئے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے اور الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ اپنی مثال خود ہے ناظرین قریب دل مطین شہین صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہے تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارا جب یا ہم کسی بھی سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو ہم ٹیم میں سے انتخاب کرتے ہیں کسی بھی عالم دین کا کس عالم دین کے پاس جائے جائے ہمارا انتخاب شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ہی کیوں ہوتے ہیں دیکھیں جے الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی مثال خود آپ ہیں تو اس میں بہت ساری ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ جیسے حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور جو بات کی جو ابھی بھی ہم نے ہمارے ذہنوں میں کبھی سری باتیں تھی لیکن انہوں نے وہ تردید کی ہے تو یہ ہماری بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ہماری ان پر سرپرستی ہے الحمدللہ تو اللہ پاک ان کا جو سایہ جو ہے وہ تاقیامت ہمارے پر پر رمائے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے ناظرین مزید اسٹرن کی ویڈیو کے لیے ہمارے چنل سبسکرائب کریں اسلام علیکم